یہ دو ٹاپکس ہیں جن کو میں کور کروں گا مفتح اسمائل صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا کہ نمبرز ہم کہاں تھے دو ازار اٹھارہ میں اور کہاں آگئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے تفصیل سے بتایا اور نمبرز کو اور پنجاب کو کونسنٹریٹ کرتے ہیں مسئلہ کچھ اور ہے تو ہم اور آپ سب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مسئلہ ہے کیا یہ اتنی خراب پرفارمنس ہو کیوں گئی ہے کیونکہ ہمیں تو جو بتایا تھا کہ وہ دو سو لوگ کوئی ہیں پاکستانی وہ اتنے چیمپین ہیں کہ جیسی پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی وہ ڈیلیوری ایسی شروع ہوگی لیکن لیٹس سی دی ریالیٹی کے ٹیم ہے کیا اور ٹیم میں اکارڈ بچار کتنا کیا گیا ہے اور عمران خان ہی کی لینگویج میں بتاؤں گا کیونکہ آپ کو یاد ہے وہ کہتے تھے کہ وننگ کومبنیشن کو چینج نہیں کرنا چاہیے تو یا تو یہ کہیں کہ یہ وننگ کومبنیشن نہیں تھی تین سال اور اس وجہ سے اتنی اکارڈ بچار کرنی پڑی اور یا یہ اعتراف ہے اس لیک آف پرفارمنس کا لیک آف کپیسٹی کا انکومپٹنس کا انپروفیشنلزم کا جس کی جھلک ابھی نظر آتی لگائیں جی چارٹ لگائیں یہ ہے ان کی اکنومک ٹیم جو تین سال میں جس کو ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر ذکر کروں گا فائنینس منسٹر کا کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہمارے دو فارمر فائنینس منسٹر ایک کا بھی بتا چکے بول چکے ہیں اور اپنی قابلیت کا مظاہرہ بھی کر چکے ہیں دار صاحب آ کے بھی بتائیں گے تو چار سال دار صاحب تھے اور ایک سال مفتح اسوائر صاحب تھے ٹوٹل اور وہ بھی دونوں پی ایم ایل این کے جیالے پی ایم ایل کے سٹال گورٹس کسی اور کہیں بھار جا کے ہمیں مانگنا نہیں پڑا تھا اور بھی بڑی تیار تھی ٹیم لیکن ابھی ہم اسی کی بات کرتے ہیں جو چار فائنینس منسٹر جو سٹارٹ کیا تھا اسد عمر صاحب سے اور میرا رکھال ہے مہید پیزادہ صاحب کا اگری کریں گے فاد حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں پوسٹر بوئی آف پی ٹی آئی جس کے لے کے آپ سب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا نقشہ ترسی بدل جائے گا اور جس کی وجہ سے وہ نیا پاکستان کا تصور جو عمران خان نے پیچ کیا تھا اس کو کنورٹ کرنا تھا ایک ریالیٹی میں وہ کرنا تھا حسد عمر میں میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا اور میرا کہلہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ووٹ اس کے نام سے لیے گئے ہوا کیا آٹھ مہینے میں وہ پوسٹر بوئی ہم نے نہیں نکالا ہم نے نہیں کہا اس کو فارغ کریں اعتراف کیا عمران خان صاحب نے آٹھ مہینے میں دس سال تک گھنڈورہ پیٹا ہے اور آٹھ مہینے سبر نہیں ہوا اگر یہ وننگ کمبینیشن تھا اگر پچھ ڈیفکلٹ تھی اور بیٹنگ کرنا بہت مشکل تھا تو آپ بیٹسمن کو ٹائم دیکھتے ہیں کیسے نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں دیا گیا تھا بیس آور کے پاس پچاس رن بنے تھے اور عمران خان صاحب اور جاوید میاداد بیٹنگ کر رہے تھے پچھ بڑی ڈیفکلٹ تھی پتہ تھا کہ یہ اس وقت ابھی آرام آرام سے پیٹک کرنی ہے اور ابھی ریسٹلی اصد امہ نے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی تین اپریل دوہزار انیس کی جس میں انہوں نے خود کہا کہ یہ سن لیں میں کیا کہہ رہا تھا کہ دو سال مشکل وقت آئے گا سٹیبلائزیشن کا پیریڈ ہوگا اس میں کوئی آپ ایکسپیکٹریشن نہ کریں حالانکہ ایکسپیکٹریشن الیکشن سے پہلے بلڈ اپ کر دی تھی تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اس کے پندہ دن کے بعد آپ کے کپتان نے نکالا تو مسئلہ تو کپتان کہیں ہمیں کیا بتا رہے ہیں اس کے بعد جب اپنے جو آپ کے سب سے بڑے سٹالوٹ تھے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے بہت بڑے جیالے ہیں وہ ان کو جب نکالا تو ان کے پاس ٹیم تھی نہیں وہ دو سو لوگ جو ہم ہمیں بتا بتا کے تھک گئے تھے کہ دو سو ہیں ایسے جو دنیا کی معیشت چینج کر سکتے ہیں کوئی نہیں ملا کہاں پہنچے ڈاکٹر حفیش شاہ کے پاس کون تھے ڈاکٹر حفیش شاہ شاہ صاحب تین سال جو کہ پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر تھے اور جن کے بارے میں وہ لفاظی کی عمران خان نے کنٹیرر میں چڑھ کے کے پر بات کر دیا تو چار فائنانس منسٹر جس میں سے دوسرے جو آپ آئے ہیں شوکت ترین صاحب وہ ڈیڑھ سال یا بہنے دو سال تھے فائنانس منسٹر پیپلز پارٹی کے حکومت یعنی کہ پیپلز پارٹی کے پورے دور کے جو فائنانس منسٹر تھے ان کو رکھ کے اپنی معیشت تھی کر رہے ہیں نیا پاکستان بنانے کے لیے جی آگلا آئے گا سلیم آنڈیوالا اور پتہ نہیں کون کون آئے ہیں باہر آئے ہیں تو فائنانس منسٹر کی سوری تھی یہ کور کرنا امپورٹن تھا پانچ فائنانس ایکٹری ایک فائنانس ایکٹری یونس دھاگا صاحب کو بدلہ کیا جب آئی ایم ایف کی نگوزیشن دو آزار انیس سپریل میں فائنل سٹیجز پر تھی حفیظ شیخ صاحب نئے نئے آئے تھے پہلی میٹنگ ہو رہی تھی کنکلوجن ہو رہی تھی اور یونس دھاگا صاحب نے کوئی اتراز کیا تو ان کو اسی میٹنگ کے بعد فارغ کر دیا گیا اور اتنا ناراض کیا گیا کہ انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی جو کہ ریئر ہوتا ہے میرا خیال ہے اسلام آباد میں بیروکریٹ کے لیے نوکری چھوڑنا پانچ فائنس ایکٹری ایپ بی آر چیئر بینٹ میں چار ہزار سے آٹھ ہزار ایفنیو لے کے جاؤں گا پہلے سال یہ ہم نے نہیں کہا تھا عمران خان صاحب نے کہا تھا چار ہزار سے آٹھ ہزار کس کے تروں ایپ بی آر کو ریفارم کروں گا ریفارمز آئیں گے ٹیکنالوجی چینج ہوگی زبدس لوگ لے کے آئیں گے اور ہوا کیا کہ پانچ ایپ بی آر کے چیئر بینٹ in less than three years ابھی کوئی پوچھے کہ اگر پانچ ایپ بی آر کے چیئر بینٹ ہوں گے تو ٹیکس کلیکشن کا وہی اچھر ہوگا جو ہم نے دیکھا ہے کہ تین سال میں ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تقریبا پندرہ یا سولہ فیصد ہوگی تین سال میں مہیت پیزارہ صاحب in spite of high inflation in spite of high devaluation the two factors that help boost tax revenue collection for no other reason پندرہ سولہ فیصد اور میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ ہمارے زمانے میں بیس وزر ٹیکس کلیکشن ہر سال انگلیز تھی اس وجہ سے ہم نے ڈبل کیا تھا اور اس کے علاوہ بی آئی چیئر بینٹ انویسمنٹ نہیں آ رہی ٹیس فیصد انویسمنٹ ایف ڈی آئی ڈاؤن نہیں پھر ڈاؤن اس لیے کہ آپ چار چینج کر چکے ہیں بورڈ آف انویسمنٹ کے چیئر بینٹ آپ کا کسی سے دلی نہیں بھرتا ایک کو ہٹاتے ہیں پھر دوسرے کو لے کے آتے ہیں پھر تیسرے کو لے کے آتے ہیں اور یہ جتنے لوگ ہیں انٹرسٹنگلی اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کسی وجہ سے کہ جی میری ورلڈ بینٹ کی نوکری تبارہ شروع ہو رہی ہے یا اللہ نہ کرے بیماری کی وجہ سے وہ نوکری نہیں کر سکتا تھا نکالے گئے ہیں ٹیم سے ڈس سیٹسفیکشن سو اگر ٹیم سے ڈس سیٹسفیکشن اتنی عروج پر ہے تو پھر ایکانومی کیسے سیٹسفائی ہو سکتی ہے مطلب ایک سمپل سا کوئیسٹن ہے اور اگر ایکانومی اتنی زبدست چل رہی تھی تو آپ اتنی کھاڑ پچھاڑ گدے کیوں ہیں سو میرا خیال ہے وہ پرہفس پرہفس the time has come to change the کپتان himself because that is the reality اگر آپ سارے پلیئرز کو اپنیگ بیٹسمن کو ون ڈاون کو فاز بولر کو سب کو نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہے اور میں ٹھیک کر کے چھوڑوں گا اس کا مددہ ہے کپتان کو نکالنے کا time آگیا اگر cricket board ہوتا تو میرا خیال ہے surely فیصلہ کرتا لیکن اس وقت جن کے ہاتھوں میں ہیں وہ ابھی شاید انہیں فیصلہ نہیں کیا کہ کپتان کو بدلنے کا وقت ہے آگے چلیں گی دوسرے چارٹ دوسرا جو issue ہے numbers کے integrity ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی three point nine four ہے اور آپ مانے three point nine four ہے لیکن ایک آپ کی اتنی خراب اگر credibility ہو چکی ہو پچھلے تین سال میں اور اس سے پہلے اگر ہم جا کے دیکھیں کہ آپ نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا economic plan میں لمبا چوڑا نہیں جاتا وہ جو container میں کھڑے ہو کے سارے وعدے کرتے تھے but 9 جولائی 2018 کو plan پیش کیا economic plan اس plan کی دو جو سب سے بڑی باتیں تھی جو آج ہر باکستانی کو پتہ ہے ایک ایک کروڑ نوکری ہیں اور پچاس لاکھ گھر نہ ایک گھر ڈیلیور ہوئے ابھی تک تین سال کے بعد کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پچاس لاکھ گھر بنیں گے کیسے private سیکٹر بنائے گا public سیکٹر بنائے گا پیسے کہاں سے آئیں گے private public partnership کیسے ہوگی اس کی repayment کا process کیا ہوگا legalities کیا ہوں گی کچھ پتہ ہی نہیں تھا believe میں کچھ نہیں پتہ تھا اور اٹھا کے آپ نے یہ commitment کر دی ایک کروڑ جاب result یہ ہے پچاس لاکھ جا چکی ہیں اس حساب سے ایک کروڑ پچاس لاکھ دینی ہے دو سال میں اور گھر جو ہیں وہ اسی طرح سے آپ کے پچاس لاکھ گھر اگر آپ اس کو total normal پانچ سال میں phase out کریں تو تقریباً اسی ہزار گھر ہر مہینے کے بنتے ہیں اسی ہزار گھر عثمان بزار اور وہ کے پی کے کیا چیف منسٹر کا نام ہے محمود خان مدہ وہ ایک گھر چھے مہینے میں بنا لیں تو بہت بڑی بات ہے اسی ہزار گھر یہ commitment کی تھی اور سارا پڑھا لگا پاکستان جا کے ووٹ دے رہا تھا یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ یہ کیسے بنائیں گے اس کے بعد حکومت میں آگئے حکومت میں آنے کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ پہلے سال ایک تفہ نہیں کہا بار بار کہا میں چار ہزار کو آٹھ ہزار کر کے دکھاؤں گا ابھی وہیں چار ہزار کے اس میں گھونگ رہے ہیں ابھی تک تین سال کے بعد اور جب چار ہزار ہوگے تو ٹویٹ کر رہے ہیں مبارک باتیں دے رہے ہیں ڈھول دماغے ہو رہے ہیں کہ جی وہ ہو چار ہزار پاکستان کی تاریخ میں ہوگیا بھائی چار ہزار آپ کو کرنا تھا دو ہزار انیس میں اسی طرح سے باقی آپ نمبر دیکھ رہے ہیں فسکل یہ 2019 2020 کے لیے 5.6 ٹریلین کا ٹیکس ریونی دیا 5.6 ٹریلین کوئی خبر نہیں ہے کوئی پلین نہیں ہے کوئی اندازہ نہیں ہے کوئی مشینری کا پتہ نہیں ہے اینڈ کا ہوا 3.9 5.6 اور کوویڈ آیا تھا لاس تین مہینے میں اس سے پہلے کے نو مہینے کے فگرز آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے حساب سے اگر یہ کوویڈ نہ بھی آتا تو یہ کوئی چار ہزار دو سو چار ہزار تین سو کرتے اس سال جس سال انہوں نے ٹارگٹ پانچ ہزار چھے سو بلین دیا تھا اسی طرح پہلے سال آخر انڈ ہوا تو گروتھ ریٹ بتایا 3.3% ہے ہم بھی تھوڑے سے خوشی بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ ہمارے اندازے کے حطابی تو نہیں ہے 3.3% 6.7 8 مہینے کے بعد کتابوں میں بڑے خاموشی سے خاموشی سے کوئی پارلیمنٹ میں آ کے تقریب نہیں کی کوئی یہ نہیں کہا کہ جی ہم ریوائز کر رہے ہیں اور ریوائز ہوتا ہے 3.3 سے 3.1 ہو جائیں 3.3 سے 2.9 ہو جائیں 3.3 کہاں اور 1.9 کہاں اور بڑے خاموشی سے اور آج سکھ ایکسپینیشن نہیں تھی کہ وہ کیا وجہات تھیں جس کی وجہ سے اتنا ڈراسٹک کٹ کرتی آپ نے ایکٹوال نمبر میں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں گن پوائنٹ پر رکھے کہ نہیں ہم مانے 3.9 ہو بھائی آپ کی اگر قیدیبیلٹی اوٹ ایسٹیمیٹس اور نمبر اتنی خراب ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اسی طرح فسکل ڈیفیسٹ جینوری میں کھڑے ہو کے اور یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں پارلیمنٹ میں چھباز رانہ صاحب کو پتا ہوگا اور چیک کر سکتے ہیں اصد امر نے جب روائز بچٹ پیش کیا ہے دوسرا روائز بچٹ پہلا سبتمبل دوہزار اٹھارہ میں جب دوسرا جینوری دوہزار انیس میں فسکل ڈیفیسٹ ہوئی گا 5.1 پرسنٹ میں آ گیا 5.1 پرسنٹ جون میں آٹھ سو بلین روپے کا ایکسپنڈیچر ایک سرٹنلی لینڈ کر گیا جس کا حکومت پاکستان کو نہیں پتا تھا جون کے مہینے میں جس میں خود اصد نے ایک بیان دیا جو وہ فینائنس مشر نہیں تھے کہ what is this happening certainly we see 800 بلین روپیز increase in the expenditure which the گورنمنٹ of پاکستان did not know اور اس کی وجہ سے 5.1 فیسٹ کی وجہ سے 9 فیسٹ سے اوپر چلا گیا اسی طرح سے مطبع ہم تو خیر آئی کن go on and on and on with the estimates but the fact of the matter is اگر credibility اتنی خراب ہے past یہ پچھلے تین سال اور اس سے پہلے اس میں تو پاکستان کے تمام مسائل کرنی تھے نوی دن میں corruption بھی ختم کرنی تھی دہشت کرتی بھی ختم کرنی تھی tax کے نظام بھی ٹھیک کرنا تھا اور سب ٹھیک کرنا تھا اگر تین سال کے بعد بھی آپ ادھر ہی کھڑے ہیں اور چانہزار بلین ٹیکس کلیکشن کرنے پر ایک دوسرے کو مباربات دیتے ہیں یہ سیریس پراؤلم نہ جس ٹیم بھائی کپتان اور میں کوئی ایرگنس نہیں شو کرنا چاہتا بٹ موازنہ آج آپ خود دیکھ لیں گے کہ ٹیم کا ڈیفرنس اور ہمارے پاس یہ کوئی باہر سے بلائے بھی کوئی بھی نہیں ہے یہ سارے پی ایم ایل این کے سٹالورٹس ہیں اور پرانے ایکنومک ٹیم آپ کے سامنے جو پریزنٹ کر رہی ہے آپ مجھے خود موازنہ کر کے بتا دیجئے گا ایڈ اینڈ او ڈی کہ ڈیفرنس ان قوالیٹی بٹین پی ایم ایل این ایکنومک ٹیم اور پی ٹی ای ایکنومک ٹیم تینک یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا